اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل فون بیچنا کیسا ہے میرا موبائل بہت اچھا ہے اس کے اندرے بہت سارے فنکشنز ہیں اور اس کی قیمت بھی سب سے بہتر ہے بھائی صاحب جا رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سلام لیں گو سر یہ میرا موبائل فون ہے یہ سب سے اچھا ہے پوری دنیا کے اندر اس کی قیمت سر اس کی قیمت بہت میں تو سمجھ رہا تھا میرا موبائل سب سے اچھا ہے اور اس کی قیمت بھی بہت اچھی ہے لیکن ان بھائی صاحب نے تو میری بات سنی نہیں اس کے پیچھے ریزن کیا تھی ریزن یہ تھی کہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے لیکن جو آگے جس کو میں بیچ رہا ہوں وہ نہیں سمجھتا کہ میرے میسیج کے اندر کوئی افیکٹیونیس ہے کیوں کیونکہ میں نگوشیٹ اچھے طریقے سے نہیں کر پایا تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو موبائل بیچنا نہیں سکھا رہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے پروڈکٹس کو کس طریقے سے نگوشیٹ کرنے آپ نے پوٹینشل کلائنٹ کے ساتھ فری لانسنگ ویب سائٹ کے اوپر اور یہ سکل سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس سارے کی سارا ٹولز کا نالج ہے لیکن اگر آپ اچھے نگوشیٹر نہیں ہیں تو آپ ہمیشہ آن دا لوزنگ سائٹ کے اوپر رہیں گے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کونسی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے نگوشیٹ کرنا ہے یہ ہے دو یور ہومورک یہ سکول والا ہومورک نہیں ہے جب آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں اور نگوشیٹ کرنے لگے ہیں تو دیکھیں کہ کلائنٹ نے پہلے کس طریقے کے پروجیکٹس کیے اس طریقے کے پروجیکٹس جو فری لانسنگ ویب سائٹ کے اوپر آویلیبل ہیں کس طریقے سے ہو رہے ہیں ان کی پرائسنگ سٹیٹیجی کیا ہے کتنی پرائس کے ہیں اس سب کے بارے میں ہومورک کریں تاکہ جب آپ کلائنٹ کے سامنے بیٹھیں تو کلائنٹ کو پتا ہو کہ یار یہ جس بندے سے میں نگوشیٹ کر رہا ہوں اس کو پتا ہے کہ اس کا موبائل سب سے اچھا اور اس کو پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو وہ پھر آپ کا موبائل ضرور خریدے گا موبائل is an example آپ کی services دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے avoid email اچھا یہ بڑا ایک عجیب سا پوائنٹ ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے disagree بھی کریں گے کہ بھئی email تو ہماری main mode of communication ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ تو سارے پاکستان سے ہو سکتا ہے باہر بیٹھے ہوں انگریزی بولتا ہے بھائی مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے انگریزی بولنے کے اندر تو میں email کے بغیر ان کے ساتھ کیسے بات کروں گا use video chat میرا زندگی کا experience یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ کا message زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا client یا جو دوسری سائیڈ پہ بیٹھا ہوئے table کے وہ سمجھ سکتا ہے تو اگر آپ video chat کر سکتے ہیں skype کے through تو use it اور یہ زیادہ بہتر method ہے میری point of view کے اندر اس سے آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں ask questions کا ایک point میں نے لکھا ہوا ہے یہ ask questions کیا ہے بھائی سوالوں سے آپ نے نہیں گھبرانا ask questions client سے پوچھیں ہر چیز کے بارے میں پوچھیں جو چیز آپ confused ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پتا نہیں ہے وہ پوچھیں client سے client آپ کو اس کا answer دے گا client کو بلکہ پسند آئے گا کیوں کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اپنی job آپ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اسے سوال پوچھ رہے ہیں which the client will actually like اس سے آگے چلیں scope of assignment asking questions کے ساتھ scope of assignment کا بڑا گیرا تعلق ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس project کے اندر میں نے کتنا کام کرنا ہے تو وہ جو کام ہے اس کی کتنے کی requirement ہے وہ آپ client سے جب آپ سوال پوچھیں گے تو client آپ کو اس کے اوپر جواب دے گا اسے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بڑا important factor آتا ہے price negotiation کا جس کے اوپر ہم میں سے زیادہ تر لوگ negotiate نہیں کر پاتے یا تو ہم سوچے رہے ہوتے ہیں جس طرح میں سوچ رہا تھا start میں کہ بھائی میرا mobile تو سب سے اچھا ہے اس کی قیمت بھی سب سے زیادہ ہوگی لیکن درحقیقت وہ بات صحیح نہیں ہے یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کچھ آتا نہیں نہ میرے پاس کچھ skills ہیں تو اس کی وجہ سے میں سب سے کم price ہی quote کرتا ہوں client کو ایسے آپ نے بالکل نہیں کرنا جب آپ اپنا ہومورگ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس skills کا کس price کے ساتھ تعلق ہے اور وہ price آپ quote کریں client کو اور client جب اس کو compare کرے باقی لوگوں کے ساتھ freelancing website کے اوپر تو آپ کا کام ہمیشہ top کے اوپر آئے اس سے آگے چلیں تو optimistic کا ایک لفظ میں نے لکھا ہے اور optimistic بڑی important چیز ہے آپ نے حمد نہیں ہارنے کبھی بھی حمد نہ ہاریں اگر آپ کو ایک project نہیں ملا کوئی بات نہیں اس سے آگے چلیں وہ project نہیں ملا کوئی بات نہیں اس سے آگے چلیں لیکن آپ کے اندر حمد ہونی چاہیے اور ہمیشہ دور اندیش بنیں دیکھیں the light at the end of the tunnel یعنی سرنگ کے دوسرے پار جو light ہے ہمیشہ اس کو دیکھیں last کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے be ready to walk یہ be ready to walk آپ already چلتے بھی ہوں گے یہ وہ والا walk نہیں ہے جب آپ negotiate کر رہے ہیں clients کے ساتھ تو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ کو client کی ضرورت ہے اسی طریقے سے client کو بھی آپ کی ضرورت ہے تو کبھی بھی اپنے weak points نہ دیں اگر کسی stage پہ آپ سمجھتے ہیں کہ price negotiate نہیں ہو پاری project negotiate نہیں ہو پارا تو آپ میں یہ courage ہونی چاہیے be ready to walk کی یعنی کہ be ready to walk out کی walk out کر جائے کوئی اور project آ جائے گا اور آپ نے حمد نہیں ہارنی جسا میں نے پہلے کہا تھا be optimistic اور جب آپ be ready to walk out کریں گے تو آپ میں confidence آئے گا اور in the future اور آپ شاید ہو سکتا ہے کہ اسے بے تطریقی کے projects کر سکیں تو دوستو اس session کے اندر ہم نے بات کی کہ negotiate کیسے کرنا ہے client کے ساتھ different projects کے اوپر ان skills کو اور ان tools کو اور ان negotiation tactics کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو use کریں اپنی روز مرہ freelancing زندگی کے اندر